یونک ایڈمی کے اس لیکچر میں ہم ایک بہت خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں ایک بڑی امتحانی مشکل ہمارے طلبہ کی مفرد دعاوں کے افعال اور ان کے استعمال پر سوال کا جواب لکھنا ہے افعال ایک یا دیڑلائن میں ہوتا ہے جسے یاد کرنا بھی ممکن ہے آسان ہے لیکن استعمال کا پیرگراف کافی لمبا ہوتا ہے جسے یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی مشکل میں مدد کرنے کے لئے ہم نے یہ خاص ویڈیو بنائی ہے اگلے پندرہ بیس منٹ میں یونانی طلبہ کے اسٹورنٹس کے ہاتھوں میں مفردات سبجیکٹ کی ایک بڑی مشکل کی ماسٹر کی یعنی جسے شاہ کلیت کہہ سکتے ہیں کنجی ہاتھوں میں آ جائے گی اور کسی بھی دوا کے افعال کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے لکھ سکیں گے کہ اس مفرد دوا کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں اور یہ کن کی نمراز میں استعمال ہو سکتی ہے ہم نے یہ خاص لیکچر اسی لئے بنایا بھی ہے اور سارے مفردات کے لیکچر سے پہلے آپ کو یہ خاص اپیسوڈ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو مشکل جو آتی ہے اور ہر مفرد دوا کو پڑھنے کے وقت ہم کو اسی مشکل کا سامنا کرنا رہے گا ہم کیسے یاد کریں گے کیسے لکھیں گے وہ ساری باتیں اس میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ شاہ قلید آپ کی پریکٹیکل لکھ میں بھی کام آئے گی کسی بھی دوا کا اگر ایکشن معلوم ہوگا تو آپ جان سکیں کہ آپ اس دوا کو اور کن کی نمراز میں استعمال کر سکتے ہیں یہ خاص لیکچر آپ کے کام آئے گا امتحان کے لیے بھی اور پریکٹس کے لیے بھی شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو یہ لیکچر بہت غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو افعال اور استعمال کا تعلق ہر آگے آنے والی مفرد دوا کے ساتھ نظر آئے گا کہ بھئی جب افعال یہ ہیں تو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کو کن کی نمراز میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ریلیشن اس خاص لیکچر کا موضوع ہے یہ ہے موضوع اس لیکچر کا دواوں کے افعال افعال و خواس یعنی ایکشن انڈ پروپرٹیز اور ان کے استعمال یعنی انڈیکیشن یہ دوا کہاں کہاں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے یوزز کیا ہیں ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے اور وہ ہمارے کس طرح کام آنے والا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کے اگلے حصے کو اور غور سے اور دھیان اور توجہ سے اس پر لگے رہیے دیکھئے دو کولم بنے ہیں ایک ہے افعال کا اور دوسرا کولم ہے مواقع و استعمال کا اس میں میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے عمومی یہ عام طور سے یہ ایکشنز رہیں گے جو ایکشن آپ کو رائٹ سائیڈ میں بتایا جائیں گے اس کے انڈیکیشنز کہاں کہاں رہیں گے کن امراض میں ہمیں اسے استعمال کر سکتے ہیں کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک جنرل خاکہ آپ کے سامنے دیا جائے گا بلکہ بعض اوقات انہی افعال کی بنیاد پر کچھ ایسے انڈیکیشن اور استعمال جو کہ کتاب میں درج بھی نہیں ہوں گے لیکن اس میں یہاں پر آپ کی فیرست میں موجود ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے جب آپ ان کو لکھ بھی دیں گے تو انشاءاللہ وہ جواب بلکل بلکل صحیح رہے گا وہ اضافی معلومات بھی آپ کی بلکل این سوال کے مطابق رہے گی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا فیل پہلا فیل کیا ہے کسی دوہ میں ہم کبھی پڑھتے ہیں کہ ایک فیل دیا رہتا ہے یہ منفیس بلگم ہے یا مخرج بلگم ہے یا کبھی یوں دیا رہتا ہے کہ نافع امراض بلگمیا ہے یعنی بلگمی امراض میں نافع ہے صرف اتنا آپ کے فیل میں دیا ہے ایکشن میں دیا ہوا ہے منفیس یعنی تھوک کے ذریعے بلگم جو ہم کھانسی کے ذریعے نکلتا ہے جو بلگم اسے منفیس بلگم کہتے ہیں یا ایکسپیکٹوریشن جسے کہا جائے مخرج بلگم بھی تقریباً وہی چیز ہوئی اور نافع امراض بلگمیا ہے یعنی بلگمی امراض میں نافع ہے اب یہ آپ کے پاس ایکشن ہے اب اس کے جواب میں آپ کون کون سے استعمال لکھ سکتے ہیں کن کن امراض میں سے استعمال کی جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب بلگم کا جہاں تک تعلق ہے ایک کومن سی بات ہے یہ ہمارے پھیپڑوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لنگس ریا سے تعلق رکھتا ہے تو امراض ریوی میں جو جو امراض ہوں گی اس میں ہم منفیس و مخرج بلگم کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی استعمال کے بات آئے کہ وہ سارے امراض ہم لکھ سکتے ہیں اس کے علاوے بہت سارے ایسے دیگر امراض بھی ہیں جو کہ لنگس یعنی ہمارے ریا سے تعلق نہیں رکھتے لیکن وہ ہمارے جس میں پائے جاتے ہیں اور ان کی خاص وجہ بلگم ہوتی ہے لہٰذا جب بلگم خاص وجہ ہے تو ہم وہاں پر جب مخرج بلگم اس دوا استعمال کریں گے تو وہ ظاہر سے بات ہے ان امراض میں نافع ہو جائے گی کیونکہ مرز کی جو جڑ ہے جو وجہ ہے وہ دور ہو جا رہی ہے وہ خارج ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے ابھی ہم یہ بلگم پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم سفرہ پڑھیں گے سودہ پڑھیں گے دم پڑھیں گے اور باقی بہت ساری ایکشن پڑھیں گے تو جمع رہی ہے آپ سنیے اسے منفع سے بلگم آپ دیکھئے ہم کون سے امراض میں اسے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی نظر کے سامنے ہے دو سیکشن ہیں امراض ریوی اور نیچے ہے دیگر امراض بلگمی امراض ریوی میں آپ پڑھتے ہیں نزلہ زکام ایک بلگمی مرض ہے خانسی صرفہ ہپنگ کف شہیقہ زکن نفس ایستما مرضے سیل ٹیبرکلوسس کی بیماری زاتر ریا نیمونیا اتصاع شعبی یعنی برانکی اکٹیسس وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں امراض ریا ہے لنگس کی بیماریاں ہیں اور ہر ایک میں بلگم کا انوالمنٹ ہے اب ایسے امراض میں آپ نے استعمال میں لکھا کہاں جہاں پہ بھی ذکر آیا منفیس و مخرج بلگم کا آپ لکھئے یہ ان امراض میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں ہم کو صرف دو تعلق کو جڑنا ہے اور سمجھنا ہے ایکشن بتایا گیا اور اس کے آگے ہم اس کا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں وہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو نافع امراض بلگمیہ دوسری کے کون کون سے امراض یہاں ذکر ہیں دیگر امراض بلگمیہ میں فالج ایک لئے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلگمی مرض ہے لیکن اکثر و بیشتر فالج و لقوہ یعنی پیرالیسیس یا فیشل پالسی کا تعلق بلگمی مادے سے ہوتا ہے جب مرضی مادہ جو ہے وہ بلگم ہے لہذا ایکسی دوہ جس کے اندر منفیس و مخرج بلگم ایکشن پائے جائے گا وہ یہاں کام آئے گی ٹھیک ہے تو فالج و لقوہ راشہ ٹریمرز کی بیماری استرخہ جب ڈھیلا پن ہو جاتا ہے کہیں پر وجہ المفاصل جوڑوں کے امراض جو ہیں وہ خاص طور سے بلگمی پائے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں ان میں مرضی مادہ جو رہتا ہے بلگمی ہوتا ہے نقرس ایک جوڑوں کا مرض درد کمر وجہ القطن جس سے کہا جاتا ہے اور دردیا صاحب یہ سارے امراض بلگمی امراض ہیں اس میں ایکشن کیا کیا جائے گا وہ ایکشن کیا جائے گا جو ہمارے ایکشن کا یہاں پر ذکر ہے منفص و مخرج بلگم اور جو دوائیں منفص و مخرج بلگم ہوں گی وہ ان امراض میں کام آئے گی تو ان کے انڈیکیشن یہ ہوئے اسی ترتیب سے میں ابھی پورا لیکچر آپ کو بتاتا جاؤں گا اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اس میں اگر ریورس کروں ابھی یہاں پر دیکھئے منفص و مخرج بلگم ٹھیک ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا کن کن امراض میں استعمال ہوگا جیسے ایسے امراض ریوی نزلہ زکام لکھئے وہاں پر باقید آپ لکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ جب بھی کسی دعوہ میں یہ خاصیت پائے جاتی ہے یہ ایکشن پائے جاتا ہے تو ہم اسے اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں نزلہ زکام میں استعمال کر سکتے ہیں خانسی کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں استعمال کر سکتے ہیں صرفہ ہے شہیقہ ہے زیکن نفس ہے ٹیبرکلوسس ہے زاتر ریا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیگر امراض ہیں بلگامی میں جیسے فالی جو لقوہ ہے راشاہ ہے استرخاہ وجول مفاصل نکرس ان سارے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں یہ رہی دوسری قیفیت مسکین و مسحل سفرہ جس دواء میں لکھا ہوگا وہ سفرہ کا اسحال کرنے والی ہے چاہے وہ پیشاب کے راستے نکالے چاہے اسحال کے راستے نکالے یا کسی اور راستے سے قیعہ و قیعہ ذریعہ سفرہ باہر نکل جائے یا اس کی تسکین مسکین جن دواؤں میں یہ فعل نظر آئے گا وہ آپ کہاں کہاں لکھیں گے یا اس کا استعمال کیا لکھیں گے یہ ہے ان کے استعمال جتنے امراض سفرہوی یرقان جانڈیس سفرہوی بخار سفرہوی اسحال ایسے اسحال جس میں جلن ہوتی ہے قیعہ ایک کیفیت ہے جو سفرہوی ہے مطلی وہ غسیان کسرت اتش پیاس بہت لگنا بھی سفرہوی مرض ہے شرعہ اٹی کے لیے جسی کہتے ہیں خجلی ہوتی ہے خارش و حکہ یعنی خجلی اور خوشک و خجلی خارش و حکہ ان ساری کیفیت میں ہم مسکن و مسل سفرہ دیں گے مسل سودہ اب جس دوہ میں مسل سودہ کا ذکرہ ہے وہ آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں آپ سمجھئے امراض سودہوی کیا ہیں مالی خولیا میلنکولیا جسے ہوتے ہیں جنون پاگلپن کابوس نائٹ میرس ہوتے ہیں جیسے کوئی چھاتی پہ کوئی چیز بیٹھ گئی ہے تنفس رکا جاتا ہے وہ کابوسی کیفیت ہے بہت سارے نفسیاتی امراض سرطانی امراض سودہوی امراض مانے جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو مسل سودہ آئے تو آپ ان امراض کو لکھ سکتے ہیں ان کیفیات کو لکھ سکتے ہیں مسکن حدت دم حدت تیزی جوش دم میں اگر کوئی ایسی جوش ہے غلیان ہے تو اس کو سکون دینے والے حدت دم کی کیفیت جرب و حکہ میں دیکھو آپ خجلی ہوتی ہے حدت و دم جرب و حکہ حیجان حیجانی کیفیت ہے نا مصفی خون ایک دم آسان سے لگتا ہے کہ مصفی خون جہاں پہ رہے گا ہم کہاں کہا استعمال کریں گے لیکن اتنی آسانی سے ہم لکھ نہیں پاتے تو ہم بتاتے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے درکی یہ ہے امراض فساد دم بلکہ یہ چند امراض ہیں اس میں اور بھی اضافہ آپ کر سکتے ہیں مثلا آتشک میں آپ استعمال کریں گے مصفی خون والی دوائیں جزام نیت دے سکتے ہیں سوزاک ہے بصور پھوڑی پھنسی جرب و حکہ یہاں بھی آیا داد فنگل انفکشن دموی بخار میں استعمال کر سکتے ہیں دافع تافن جہاں ذکر آئے گا وہ کہاں ایکشن کرے گی اس کے انڈیکیشنز کہاں کہاں ہوں گے قروح متافنہ ایسے ونڈس جو انفیکٹڈ ہو گئے ہیں جو رستے ہیں جن میں سے بدبو آتی ہے وہ ونڈس میں ہم دافع تافن دوا دیں گے ورم لسہ جنجی ویٹس جسے کہا جاتا ہے مسوڑوں میں تکلیف قلائے دہن موہ میں چھالے آ جاتے ہیں ورم لوزتین قروح آزائے بولیا آزائے بولیا کیا ہیں کلیا کردے مسانہ بلائڈر وبائی امراض دافع تافن وہاں بھی استعمال ہوگا حیزہ میں تعاون میں مخرش و محمیر یعنی ایسی دوا جو خراش پیدا کرتی ہے یا سرخی لاتی ہے اس کے انڈیکیشنز کیا ہوں گے ٹھیک ہے اتنی لمبی فیرست آپ کے سامنے آگئی دیکھئے برس ہے قوبہ برس ویٹی لیگو قوبہ فنگل انفیکشن بحق یہ بھی ایک قسم کی ہائپو پگمنٹیشن ہے وہاں کی رنگت برس کے جیسے ہی کم ہو جاتی ہے لیکن برس اور بحق کا فرق یہ ہے کہ برس میں جو سفیدی رہتی ہے کسی جگہ کی وہ اس کے مارجنز بہت کلیر رہتے ہیں بحق میں تھوڑا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے لیکن مارجن بہت فینٹ رہتی اتنی کلیر نہیں رہتی اور اس میں بحق میں پہلے کھجلی ہوتی ہے پھر وہ کھرنڈ نکل جاتی ہے اور وہاں پر وہاں کا کلر جو ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے کلف اسے کلازمہ بولتے ہیں پرگننٹ وومن میں جسے چہرے پہ ایک رنگت خاص آ جاتی ہے اسے کلف کہتے ہیں نمش نمش یعنی برت مارک جسے لچھن کا آ جاتا ہے مسے وارس نعر فارسی ایکزیما کی کنڈیشن نملا آکیلا آکیلا ایسے ونڈ کو بولتے ہیں جو وہ خراب کرتا جاتا ہے اس حصے کو کھاتا جاتا ہے ونڈز بڑھتا جاتا ہے داؤس سالب ایکزیما قروے سائیہ ہرپیس سیمپلیکس وغیرہ جس دوہ میں جالی ایکشن لکھا ہوگا وہ کہاں استعمال کریں گے آپ امراض جلدیہ میں آپ استعمال کریں گے کیونکہ یہ چہرے بوشرے کو نکھار پیدا کرتا ہے بہت سارے امراض جو ہیں جو جلدی امراض ان کو دور کرتا ہے کلف نمش بہت داد یہ یاد کرنا رہے گا یہ آپ ایک بار اس ٹیبل کو یاد کر لیے تو انشاءاللہ بڑی آسانی صاحب کر سکتے ہیں جالی دواؤں کا ایک اور استعمال بھی ہے برسول ازفار لکھا ہے یعنی ناخون میں وائٹنس جو پیچس پڑ جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے امراض چشم میں بھی بطور سرما میں استعمال کیا جاتا ہے بیاز چشم اوپیسٹی آف دا کورنیا جسے جسے جالا پھولا غبار اسے موڈن ٹائم میکولا نیبولا اور لیوکومہ وغیرہ کہتے ہیں مقویہ میدہ جہاں لکھا ہوگا جو ایکشن لکھا ہوگا اس کے آگے آپ زوف میدہ میں استعمال کرتے ہیں زوف عامہ میں استعمال ہوتا ہے زوف حزم سوہ حزم وجہ الفواد اسٹمک پین جسے کہا جائے گا وہاں ہم دے سکتے ہیں مقویہ میدہ دوائیں مشتہی مشتہی اشتہا سے بنا ہے یعنی بھوک بڑھانے والی تو زوف اشتہا میں ہم اس کو دے سکتے ہیں کاسر ریاہ کاسر ریاہ یعنی ریاہ کو توڑنے والی کاسر کسر کہتے ہیں توڑنے کو تو ایسے کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں درد شکم یعنی پیٹ کے درد کو خاص طرح سے کون سے درد شکم ریحی نفع شکم تبخیر درد گردہ ریحی اور تمام ریحی دردوں میں ہم کاسر ریاہ دوائوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایکشن بتا سکتے ہیں جالی و مقوی بسر اوپر بھی ایک لفظ آیا تھا جالی اور یہاں بھی ہے جالی و مقوی بسر تو یہ ایکشن وہی ہے اور ساتھ میں کچھ دباؤں کے ساتھ میں جالی کے ساتھ ساتھ مقوی بسر بھی لکھا ہوتا ہے وہ آپ کہاں استعمال کریں گے انڈیکیشن کیا ہوئے زوف بسر قرہ چشم اور خارش چشم مقوی بدن و مسمن بدن مقوی قوی کرنے والا مسمن موٹا کرنے والا مقوی بدن و مسمن بدن کے استعمال کیا ہوئے عام جسمانی لاغری کمزوری ہزال مفرد اور نقاہت وغیرہ مقوی باہ زوف باہ افروڈیزک دوائے ہوئی ہے تو جہاں پہ سیکشوال ویکنس ہے یا ایکسسیو نائٹ فالس وغیرہ ہے پری میچر ایڈیوکلیشن ہے قلت منی ہے رکت منی ہے صورت یہ ساری چیزیں آپ وہاں کے انڈیکیشنز میں آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں اور بالکل وہ بیجا نہیں ہوگا بجا ہوگا مقوی دماغ وہ حافظہ یہ ایسی دباہ ہوگی جو دماغ کو قوی کرے گی اور ہمارے حافظے کو قوی کرنے والی کہاں استعمال ہوں گی زوفے دماغ امراض دماغ زوفے حافظہ نسیان ڈیمنشیا صدع سردرد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور راشا کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں اگلا فیل ہے منقی دماغ آئیے اب ہم آگے کچھ تیزی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص خاص ایسے افعال پر جہاں پہ ان کے انڈیکیشن کو سمجھنا ذرا مشکل ہے وہ میں سمجھاتا چلوں گا جیسے منقی دماغ منقی دماغ دوائے ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے فالی جو لقوہ دائمی نزلہ زکام التحاب تجاوی فی انف یعنی سائنوسائٹیز صدہ سردرد کی ساری کیفیتیں صدہ دائمی نسیان جیسے پھر ڈیمنشیا اور تشنج اور خاص طور سے وہ تشنج جو آسابی ہوتے ہیں مقوی وہ محرکے آساب ایکشن والی دوائیں زوفے آساب میں دیں گے استرخہ میں فالی جو لقوہ میں خدر میں سرا ایپی لیپسی میں دیں گے امہ سیبیان جہاں بچوں کو میرگی کے فیٹس آتے ہیں انہیں امہ سیبیان کہا جاتا ہے مقوی قلب قلب کو قوی کرنے والے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ آپ خفقان میں دے سکتے ہیں زوفے قلب کمزوری میں دے سکتے ہیں زغت الدم ضعیف یعنی لو بلڈ پریشر میں دے سکتے ہیں اتصاق قلب جب کارڈیو میگیلی ہو جاتی ہے اتصاق وسعت سے بنا ہوا ہے پھیلنے والا جب کارڈیو میگیلی ہو جائے گی سلابت شیریان شیریانوں میں ایک قسم کی سختی ہو جائے گی مفرع و مقوی قلب مفرع فرحت سے بنا ہے تو ایسی دوائیں جو ہیں عام طور سے نفسیاتی امراض میں استعمال ہوتی ہیں اور ایسے ہی کسی دوسرے امراض میں جیسے نفسیاتی امراض خفقان وحشت کرب و وسواس اور وجعو القلب کے جو قیفیت رہتی ہے اس میں بھی ایک قسم کا تناؤسہ رہتا ہے تو ایسی حالت میں ہم مفرع و مقوی قلب دوائیں استعمال کریں گے مقوی مسانہ یعنی مسانے کو قوی کرنے والی یہ زوف مسانہ میں تقتیر البول میں دیں گے جہاں قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے زائر سے باتا ہے اس میں مسانے کا زوف ہوا ہے اس لئے یہ قیفیت پیدا ہوئی یہ کنڈیشن پیدا ہوئی ہے تو وہاں میں مقوی مسانہ دوائیں کسرت بول بہت زیادہ ادرار کی قیفیت ہے سلسل بول بار بار اس کو مچوریشن ہو رہا ہے مقوی و محرک قبید یعنی جو قبید کے فنکشن کو جو جگر کے فنکشن کو قوی کرتا ہے اور اس کو تحریک پہنچاتا ہے ایسی دوائے کہاں استعمال ہوگی یہ رقانمی قیفیت ہے چاہے وہ سدی یعنی آبسٹرکشن کے نتیجے میں ہو یا غیر سدی بے غیر آبسٹرکشن کے ورم جگر زوف جگر عظم القبید سغر القبید یہ سیروسس آف لیور کو کہتے ہیں سغر القبید ان ساری قیفیت میں ایسے جگر کے امراض میں ہم مقوی اور محرک قبید دوائیں دیں گے قابض حابس وہ مجفف دوائیں قابض کیسی دوائیں کہتے ہیں جو قبض پیدا کرتے ہیں قبض وہ والی قبض نہیں جو ہم کانسٹیپیشن جیسے کہہ رہے ہیں قابض دوائیں جو رہتی ہے اسٹرینجنٹ ایفیکٹ کرنے والی حابس جو وہاں پر رکاوٹ حبس پیدا کرنے والی ہے یہ خاص طور سے بلڈ کے امراض میں حابس دم جوائیں جیسے کہتے ہیں اور مجفف دیسی کےٹو یعنی جو وہاں پر خوشکی پیدا کرتی ہیں تجفیف پیدا کرتی ہیں کیا کیا امراض ہوئے جیریان الدم کے امراض میں حابس اور قابض سے بلکل فوراں ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ جیریان میں استعمال ہونے والی ہے کون کون سے امراض ہو سکتے ہیں جو جیریان الدم کے قصتِ تم سیلن الرحم بواسیر دموی حرق و سلق اسحال و زہیر پیچش زخم و قروح اور قروح متعفنہ ناسور قلائد دہن سحج ایما سحج ایریٹیشن کو کہتے ہیں جیسے گیسٹرو انٹریٹیس میں اور ڈیفرنڈ اسحال کی کیفیت میں ڈائریا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے خروج المقد پروٹیوزرن اف انس استرخواہ لسہ قروح ساعیہ سمپلیکسی کیفیت زوسر کی کیفیت سرطانی قروح یعنی جو کینسر کی وجہ سے مختلف قسم میں کے وونڈز ہو جاتے ہیں نون ہیلنگ وونڈز اس میں ہم یہ قابض حابض دماؤں کو استعمال کریں یہ عام طور سے لوکل ہی استعمال ہوتی ہیں مقامی طور سے استعمال ہوتی ہیں حابس الدم نام سے ظاہر ہے دم کا حبس کرنے والی روکنے والی ہے ہے نا ہمو اسٹیٹک کہاں کہا استعمال ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہر طرح کے جران دم میں لسہ دامیا خونی بواسی رواف اپیس ٹیکسس نقصی جیسے کہتے ہیں نفس الدم ہموپٹیس تھوک میں خون کا آنا بولود دم ہمیچوریا قیود دم وامیٹنگ ہمیٹمیسز جیسے کہا جائے گے کسرت تمز بہت زیادہ منوریجک منورل ڈیس آرڈر قیفیت رہے جب اسے کہیں گے کسرت تمز مفتح سدد سدد رکاوٹ کو کہتے ہیں مفتح کھولنے والی ایسی دوائیں جہاں پہ بھی رہیں گی جب بھی ذکر ہوگا مفتح سدد تو ہمارے جسم میں جہاں جہاں سددے کی قیفیت ہے رکاوٹ کی قیفیت پیدا ہوتی ہے انہیں دور کرتے ہیں کیا کہیں یرقان سددے جگر سددے تحال سددے رحم سددے مسانہ ملتف یہ ایک تھوڑی سے نئی اسطرح ہے ڈیملسنڈ کہتے ہیں جو لطافت پیدا کرتی ہے ایک قسم کا سودھنگ ایفکٹ لاتی ہے بہتوس سوت ہورسنس آف وائس میں ہم استعمال کریں گے حلق کی سوزش میں استعمال کریں گے حلق کے ورم میں استعمال کریں گے محلیل اعورام جو دوا کا ہے یہ اکثر و بیشتر رہتی ہے محلیل اعورام دوایں اس میں دو ایک طریق سے ہے ایک اندرونی محلیل اعورام ہے اور ایک بیرونی محلیل اعورام ہے اندرونی طور سے محلیل اعورام دوایں کہاں کہاں استعمال ہوں گی اعورام مثلاً ورم مفاصل میں ورم قطن ہے نقرس ہے ورم آشا آشا آرگنز کو کہتے ہیں ابڈومنل آرگنز کو ساری دکھو لسٹ یہاں پر دیوئی ہے جگر تحال کلیہ میدہ عما غشاو القلب رحم خسیتین اور باریتون ان سارے آشا یعنی وہ آرگنز میں اگر ورمی قیفیت ہے انفلیمیٹری پروسس ہے تو وہاں محلیل اعورام دوایں دے سکتے ہیں ذات الریا میں ذات الجن میں ورم لسہ ورم پستان بیرونی طور سے محلیل دوایں اعورام سلبیہ سخت قسم کے انفلیمیٹری کنڈیشنز میں خنازیر جسے ہم لیم فیڈینوپیتی کہتے ہیں سلابت مفاصل آرثرائیٹس میں آرثرالجیا کی کنڈیشن میں جب وہ بہت زیادہ سختی پیدا ہو جائے اور آم مغابین لیم فیڈینوپیتی ورم تعاون مسکین مقامی جو رہتے ہیں لوکل طور سے جو سکون دینے والی ہے وہ آپ کو وجو المفاصل میں آپ جوائنٹ پین پر یا جہاں بھی پین ہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ عام طور سے روگن اور تلہ کی شکل میں رہیں گے چوٹ اور موچ لگ گئی ہے ضربہ ہو سکتا ہے مدیرے بول ڈائیوریٹک یعنی ایسی جہاں پر ڈائیوریٹک دوائیں ایکشن آئی سامنے تو وہ ہم کن کن امراض میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیکیشن کیا ہیں یوزیس کیا ہیں وہ آپ دیکھئے احتباس بول پیشاب رک گئی ہے حسات گردہ و مسانہ دونوں جگہ پتری کی کیفیت ہے گردہ و مسانہ کی استسقائی کیفیت ہے اسائٹک کیفیت ہے کیسی استسقائی لہمی ہو جسوہ جنرل اناثار کا کہتے ہیں استسقائی قلبی ہو کسی قلب کی جسے کارڈیو میگیلی کی کنڈیشن میں ہو جاتا ہے اسائٹک حرقت البول یعنی پیشاب میں جلن مدیر حیز اکثر دوائیں مدیر بول اور مدیر حیز دونوں ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہیں مدیر حیز جہاں پہ حیز اگر رک گیا ہے رکنے کی کیفیت ہے مرض ہے کنڈیشن ہے تو وہاں پر آپ مدیر حیز دیں گے جیسے احتباس حیز ہے اسرے تمس درد حیز ہے وہاں پر آپ مدیر حیز استعمال کریں گے مخرج جنین و مشیمہ جو مدیر حیز ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر مخرج جنین و مشیمہ ہوتی ہے یعنی جنین اور مشیمہ پلاس انٹا کو نکالنے والی ہوتی ہیں مدیر شیر دود شیر یعنی دود مدیر جو اس کا افراز کرنے والی ہیں جہاں پہ جن ماں میں دود کی کمی ہوگی وہاں کلت شیر کی کنڈیشن میں مدیر شیر دوائے دیں گے مسکین اوجہ یہ علم نام سے ظاہر ہے درد کو سکون دینے والی اوجہ بھی درد کی جمع ہے علم درد کو کہتے ہیں تو عام درد وجو المفاصل کا درد ارق النسا نقرس وجو الصدر ذات الجنب وجو الازلات یہ سب میں ہم مسکین اوجہ جن جن دوائے میں ایکشن دیا ہے وہاں ہم ان انڈیکیشنز کا استعمال کریں گے لکھیں گے مسکین آساب جو آساب کو سکون دیتی ہیں اختناق الرحم ہسٹیریا جنون وہ وسواس خوف گھبراد اختناق الرحم کی کیفیت امس سے بیان کچھ دوائے مسکین و منویم ہوتی ہیں جیسے وہاں کہاں استعمال کریں گے آپ انہیں بیخابی سہر سرسام مالی خولیہ جنون مورک ارق سے بنی ہے یعنی پسینہ لانے والی نوبتی بخار ہر قسموں کے بخار میں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں جہاں مورک کا ذکر آیا ہے اس سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم انہیں ہر قسموں کے بخار میں تپے کونہ میں یا نوبتی بخاروں میں ہم اس کا انڈیکیشن رکھتے ہیں مزلک خشونت حلق میں دیں گے خراش حلق کی خراش کروہ میدہ جیو اور اسنا شری ڈیو یعنی گیسٹیکل سر اور ڈیوڈینل سر میں خلائے دہن میں مو کے چالوں میں ہم مزلک دوائیں استعمال کریں گے یا یوں کہیں کہ جن دواؤں کا ایکشن آپ کو مزلک دیا ہے آپ آرام سے وہاں پر آپ آگے انڈیکیشنز میں موہ استعمال میں خشونت حلق کروہ میدہ اسنا شریع لکھ سکتے ہیں مغری یہ ایک نئے لفظ ہے مغری کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا یعنی چپکنے آلی کیفیت رہتی ہے تو وہ سوزش بولو مسانہ ہرقت البول وغیرہ ہم دے سکتے ہیں خشونت حلق وہ صدر میں دے سکتے ہیں بہتوسوت قرہ ریا یعنی لنگس کے ونڈز میں جو السرس ہوں گے اس میں دے سکتے ہیں قروہ آشا وہیں آرگنز کی بات کر رہے ہیں اما ہے میدہ ہے مسانہ ہے ایسے بہت سارے دوسرے آشا کے پارٹس ہیں ان کی اگر اندر زخم کی کیفیت ہے تو وہاں مغری دباؤں کا استعمال کر سکتے ہیں دافع تشنج تشنج کانٹریکشن اسپاسٹک کنڈیشن کو دور کرنے والی جیسے راشا میں امس سبیان سوال کالی خاسی زیکن نفس اسٹمیٹک کنڈیشن سوال شعبی مزمن میں یعنی کرانک برانکٹس کی کنڈیشن قولنج میں ان سارے امراض ہم دافع تشنج دوائیں استعمال کر سکتے ہیں جازب رتوبات مقامی طور سے جازب رتوبات مقامی طور سے جو رتوبت کو ایڈیمیٹس کنڈیشن کو جذب کرتی ہے یہ لوکل اپلیکیشن کی چیزیں ہوتی ہیں قیلہ مایہ میں استعمال کی جائے گی ورم خسیہ پہ لگائیں گے التحاب مفاصل پہ لگانے سے مفاصل کی جو سوجن ہے ان کی قیفیت ہے ایڈیمیٹس کنڈیشن وہ دور ہو سکتی ہے قابض ایلیاف ایلیاف لیف سے بنائے ریشے تو جہاں پہ سموت مسلس کو کانٹریکشن پیدا کرنے کی قیفیت کسی دوائے میں ہے تو وہ آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں کسرت تمس زہیر ایسال خونی ایسال بواسیری سیلان الرحم زوفر رحم متیب متیب کیسے کہتے ہیں جسے پلیزن ڈیفیکٹ لانے والی تیب اچھے کو بولتے ہیں تو اسے متیب بنائے جس دوائے میں یہ خاصیت بتائے جائے گی پراپرٹی بتائے جائے گی کہ وہ کہاں استعمال ہوگی دانتوں کی صفائی میں اور بدبوے ذہن میں ابھی تک جو ریلیشن میں نے پڑھتے جائیں گے آپ وہاں پر جب جب ان کے خواست ذکر ہوں گے اس کے فوراں بعد نیچے مواقع استعمال آتی ہیں اور ترقیب استعمال آتی ہیں آپ کو غور کرنا ہے کہ کس فیل کی وجہ سے کون سا استعمال آیا ہے کون سا یوز آیا انڈیکیشن ہوا ہے اب اگر یہ جو ریلیشن ہے یہ آپ کو ڈیولپ کرنا ہے آگے جتنا رہے گا اور اتنی سہولت ہو جائے گے اور اتنا آپ ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے جب جب بھی کوئی دشواری آئے گے کوئی آپ اس میں ریلیشن کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں واپس اس لیکچر پہ آئیے ایک بار اور اسے غور سے دیکھ لیجئے انشاءاللہ دھیرے دھیر آپ کی یہ کیفیت ہو جائے کہ آپ سہولتے ہیں ایکسپرٹ ان ڈیلنگ ویڈ ایکشن ویڈ ویڈ ڈیولپ کرنا ہے ایکشن اور انڈیکیشن اس کو بتایا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں آگے مفردات کی لیکچرز